یہ جناب میرے پاس ہے گرین ہاؤس اور یہ میں فار سیل پر لگا رہی ہوں اسے گرین ہاؤس کو گرین ہاؤس یہ دیکھیں اس میں پودے میں نے رکھے ہوئے اور یہ پورا جو ہے نا پولی موٹی والی جو پولی تین ہوتی ہے نا اس کا بناوا ہے اور یہ امپورٹٹ ہے اور اس میں گرین ہاؤس جو ہے جو پودے استعمال کرتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ پودوں کے لیے گرین ہاؤس کی کیا اہمیت ہے گرین ہاؤس اصل میں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ نیچر جو ہوتی ہے نا گرین ہاؤس کا کام یہ ہے کہ یہ نیچر اور جو پودے ہم گرو کرنا چاہتے ہیں اس کے درمیان ایک شیلٹر کا کام کرتا ہے یہ ہیمیٹوٹی اس میں اگر پودوں کو دینی ہے جیسے گرمی ہے بہت زیادہ پودوں کو ہیمیٹوٹی پرام کرنی ہے تو ہم اس میں رکھ سکتے ہیں اس کو اور یہ پودے جو ہے وہ اچھی طرح سے چلتے رہیں گے یا جیسے اگر اس میں ہم تھوڑے سا کوئی فین کا کام فین لگا لیں ساکتے ہیں اور اس سے اس کو انوارمینٹ کو دیں ہم تھنڈا انوارمنٹ دیں کولڈ انوارمنٹ دیں پودوں کو تو یہ اس میں گرو کرتے ہیں اور یہ ہم اس میں پودے کے حساب سے جیسے کلائیمٹ جو ہے وہ تو الگ چیز ہے کلائیمٹ جو ہے وہ کبھی گرم ہے کبھی تھنڈا ہے لیکن پودے جو ہیں ان کے لیے کسی پودے کو بہت گرم کلائیمٹ چاہیے ہوتا ہے کسی کو تھنڈا کلائیمٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کو مینٹین کر سکتے ہیں گرین ہاؤس کے ذریعے گرین ہاؤس جو ہے یہ آؤٹ آف سیزن جو پودے ہمیں لگانے ہوتے ہیں تو ان پودوں کو یہ ایکسز کولڈ اور ہیڈ سے پروٹیکٹ کرتا ہے تو گرین ہاؤس جو ہے یہ کوئی بھی پودےوں فلاور والے پودے ہوں یا ویڈاوٹ فلاور والے پودے ہوں فروٹ والے ہوں ویجیوٹیبل والے سارے پودے جو ہے اس پہ ہم گرو کر سکتے ہیں اور ایک اسپیشل کنڈیشن اس کو پودوں کو اس میں فراہم کر سکتے ہیں یہ میں نے پر سیل لگایا ہے اس میں دیکھیں یہ بہت ہی اچھا یہ اس کا کور یہ یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو لگا دیا ہے اب یہ میں زیب اگر اس پہ لگا دوں نا یہ دیکھیں یہ بند ہو جائے گا یہ آپ دیکھ رہا ہوں گے یہ میں نے بند کر دیا ہے اس کو یہ پورا پولیتھین کا بناوا ہے اور موٹی پولیتھین ہے موٹی پولیتھین کا بناوا ہے اور بہت ہی اچھا خوبصور ہے اچھا اس کے ایک اور بھی کور ہے یعنی ایکسٹر کور کے ساتھ ہے اگر یہ کور خراب ہو جائے اول تو کافی موٹا کور ہے اور یہ اگر خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کر لیں ہیں تو اس میں ہم ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں اگر تھنڈا میں یعنی مویسٹر دینا ہے تو ہم اس میں پانی بھر کے بھی ہر فلور پر اس کے رکھ سکتے ہیں تو ہم ایک اور بھی کام کر سکتے کہ کسی چھوڑے بردن میں ہم چھوک برف جمع کے اور وہ بھی ایک فلور پہ یا ہر فلور پہ رکھ دیں تو ہمیڈیٹی جو ہے اس کی نا وہ برقرار رہ گی اور پودے جو ہیں وہ اچھی طریقل سے گروہ کر رہ گی تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں فین بھی لگا سکتے ہیں فین یہ کہ اس کا کور ہٹا کے اوپر کر کے کور یہ جو زب لگی بھی ہے اس کو ہٹا کے اور خرم لگا سکتے ہیں تو کئی طریقل سے اس کو کر سکتے ہیں اگر گرم ہمیں انوائرمنٹ دینا ہے تو اس کو تھوڑا جا کلائیمنٹ گرم ہوا رکھ دیں یعنی ہرکی چیز کو وہاں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں بہت ہلکا سا ہے اس کو اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا ایک میں دور سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ بہت ہی اچھا ایک گرین ہاؤز ہے بناوا چھوٹا تو یہ اس کی پرائیز جو ہے نا وہ ہے بارہ ہزار روپے اور یہ بلکل بہت اچھا بہت اس کا جو کور ہے نا اچھا میں نے بتایا نا ایکسٹر کور ہے اس کا یہ پورا آپ کو یہ پولیتھین کا کور نظر آ رہے نا اس کا ایک ایکسٹر اس کے ساتھ ملے گا اگر آپ لیں گے تو تو یہ بارہ ہزار کا اس کی پرائیز جو ہے بارہ ہزار ہے تو آپ میں آپ کو اس کا لنک دوں گی اور آپ بتائیے تو مجھے ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بھی لینا ہے تو میں بتا دوں گی آپ کو کہ کہاں سے لینا ہے تو پرائیز کو میں نے آپ کو بتا دیئے اور آپ کو دکھا بھی بھی ہے میں نے یہ دور سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں گرین ہاؤز ہے یہ اس میں یہ میں نے پودے بھی رکھے ہیں چھوٹے پوٹ میں کر کے تو اس میں پودے ہی گروہ کر سکتے نا آپ جیسے دل چاہے آپ پودے ہی گروہ کریں تو چلیں یقیناً آپ کو یہ گرین ہاؤز پسند آیا ہوگا تو آپ اگر آپ کو یہ پرچیز کرنا ہو تو مجھے بتائیے گا میں نے ایک اور بھی یہ دکھا دیا ہے مجھے بتائیے گروہ کریں 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 گروہ